اسلام علیکم ڈیئر اسٹورنٹ میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر میس فرزانہ مجید آج کا ہمارا عنوان ہے قوائد آج ہم بے جان اور جاندار چیزوں کی تذکیر و تانیز کریں گے جنسی اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں ایسا اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو مذکر کہلاتا ہے جیسے لڑکا یا مرد ایسا اسم جو مادہ کے معنوں میں بولا جائے مونس کہلاتا ہے جیسے لڑکی یا عورت جاندار اسمہ کی تذکیر و تانیز کو حقیقی کہتے ہیں کیونکہ قدرتی طور پر ان میں ہر ایک کے جوڑے موجود ہیں جیسے لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، گھوڑا، گھوڑی چونکہ بے جان اسمہ میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا محض ایک فرض تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مونس قرار دیا جاتا ہے اس لیے ان کی تذکیر و تانیز کو غیر حقیقی کہتے ہیں جیسے ناک مونس ہے اور کان مذکر آپ کے تیسرے ہفتے کا ہومورک ہے سوال نمبر ایک دیئے گئے الفاظ میں سے مونس بولے جانے والے الفاظ الگ کر کے کاپی میں تحریر کریں الفاظ ہیں جھاڑو، درد، لالچ، دوہ، مٹھاس، عملہ، کھیل، توجہ، تمنا، کتاب، جیب، دیگ، اینک، چشمہ، پرہیز، خانسی سوال نمبر دو سبزیوں اور پھلوں کے ناموں کی فیرست بنائیے مذکر مونس بولے جانے کے لحاظ سے الگ الگ کر کے لکھئے ہم آتے ہیں چوتھے ہفتے کے ہومورک کی طرف صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ مشک نمبر گیارہ سوال ہے زیل میں مختلف کام کرنے والوں کے نام دیئے گئے ہیں ان کے سامنے ان کے کام تحریر کریں ہمارا اگلا عنوان ہے صفحہ نمبر ایک سو اکیس احساسات احساس کے معنی ہیں حواس خمسہ میں سے کسی حص کے ذریعے کچھ معلوم ہونا اور خمسہ کا مطلب ہے پانچ حصے خمسہ عربی گنتی میں پانچ کو کہتے ہیں حصے لامزہ یعنی چھو کر محسوس کرنے کی حصے باسرہ دیکھنے کی حص حصے سامیہ سننے کی حص حصے شامہ سونگنے کی حصے زائقہ چکھنے کی حص اب آتے ہیں ہومبرگ کی طرف اس عنوان سے سوال ہے حواس خمسہ کا کیا مطلب ہے اور احساس کے کیا مائنے ہیں امید ہے آپ کو تمام کام اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ